موسیقی ہزار آندہ سیدھے پندرہ ہزار آگیا کیوں جی کہنے تُس ہی غریب کے ہو اے تو آڑی سزا ہے تُس ہی غریب کے ہو پندرہ ہزار کے تھو لینڈ غریب آدمی انہوں نے تیس روٹی نہیں چپن دی اے اسلام ہی آئے گا تا پھر توجہ اے اسلام ہی آئے گا تے عمر اتنی آشانہ والے اے اسلام ہی آئے گا تے عمر دی کانڈو تے بوری رکھی جائے کیوں جی اسلام ہی آئے جیڑا بوری ہے حضرت عمر دی کانڈو تے راہ دیں دا غریب دے گھار بھائی جی پچانی غلام کانڈ لگا حضور تُس ہی چاہوگے وہ غریبہ دے گھاریں بوری دانے دی چاٹے دی میں چاہنا فرمایا جی قیامت نو عمر دا بار چاہ سکنا پھر بوری بھی چاہ لے قیامت نو عمر اپنا بار چاہنا ہے دے بوری بھی عمر اپنی چاہ لے بس اسلام ہی ہے جیڑا چھتی لک مربع میل دے حکمران تے اتنی اشانہ دے مالک کیوں جی جنت ایک نگاہ نہ سورج بھی بے نور ہو جاوے جنت رکے نہ دریائے نیل بھی چلپ ہوئے جنت ڈنڈے نال زمین ہلتی پانگ ہو جاوے اتنی اشانہ دے باوجود خدمت خلق انسانیت کی بات کرتے ہو خدمت خلق بھی اسلام کرتا ہے انسانیت کی تعظیم بھی اسلام بتاتا ہے تمہیں کیا بتا ہے انسانیت کیا چیز ہوتی ہے خدمت خلق کیا چیز ہو اے تا پھر موقعی کوئی نہیں اے تا مولوی ہیں پیرا آپنی ہیں خدمت دا دستیاں نا بھائی سانو منو دوگ جان دیں مولوی پیر کیے ہو جاؤں دے اے دستے نا حضور کی شان یہ ہے اس وعی حسنہ یہ ہے کیوں جی حضرت انس بن مالک کہن دن میں نے حضور نے بھیجا ہے کم دس سال ہی نا حضور تھی خدمت کی تھی کہن دن میں رستے جا کے بچے نہ کھیڑن لگ بچے سر کہن دن حضور پچھے تشریف لے آئے فرمایا تو سی اجھے گئے نہیں کم عرض کی تھی میں ہونے جان دا دستوں حضور کوئی اور ہوندہ تھا پھر کی ہونس انس بن مالک کہن دن حضور زمین اٹھتی بیٹھ گا میرا انتظار کرن صحابت ایک عرض موجود ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا دروازہ کھڑکا ہو اندر جگہ بڑھا ہو یا چار پائی بار لیا ہو انس بن مالک کہن دن میری واپسی تاک حضور زمین اٹھے بیٹھے رہے تیری ہر عدا پہ ہے جان فدہ مجھے ہر عدا نے مزا دیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا حضور کی بات کرو جتے کوئی بندہ بیٹھے کوئی بڑھ بڑھ کرن لگے انہیں کہو کہ یار دیگل سنام اللہ کوئی للمبے پینڈے پام اللہ حضور کی بات سناو بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد لے دنیا سے مسلمان